اسلام علیکم دوستو پاکستان کو دوسری ٹی ٹوئنٹی میچ میں بھی اسٹلیا کے ہاتھ تو شکست کا سامنا کرنا پڑے اور ہم اس سیریز پیر سے ہار گئے بندہ احیران اس بات پہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو جاتے ہیں ایک دم سے ہماری پرپومنس کبھی آسمان پہ چلی جاتی ہے تو کبھی ایک دم سے درم زمین پہ آکے گھر جاتے ہیں ہماری پرپومنس میں کنسسٹنسی نظر کیوں نہیں آتی ہمارے بولوں سے ایک میچ میں اچھا کر جاتے تو دوسری میچ میں ہمارے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ پھول جاتے ہیں کہ ہم نے گین بازی کیسی کرنی ہے حصیٰے کے دونوں اوپٹرز نے آج آ کر جیس انداز سے باروں کو دعایا ہمارے نسیم شاہ اور شاہین اپریدی کو تین اشاریہ دو اوپٹرز میں انہیں نے پپٹی بنائیں کیل کون رہا تھا میٹیو شورٹ اور پیسن میں گرگ یہ دو کہہ رہے تھے تھی اشاریہ مطلب 21 گین دو پینے نے پپٹی بنا دی یہ تو اللہ بلا کرے ہاری سروپ کا اور سپیار مقیم کا اور اس کے ساتھ عباس اپریدی کا جنہیں نے پاکستانی ٹیم کے بولی کو سنبھالا ورنہ یہ جو دور نامور کلاری ہم نے رکھے ہیں بڑے نام سے تو بڑے نامور ہیں شاہین اپریدی نسیم شاہ دونوں کو ویسے پٹ رہے تھے جیسے کلب سے اٹھا کر ہم نے ان کے خلاف کلا رہے ہو کوئی شرم ہی نہیں ہے ان کو دو کل کے بچے ان کو ایسے پیٹ رہے ہیں اب آپ دیکھ لیں جو کفتار کا ہے پہلے میچ میں ہم بریزبن میں ہارے ہمارے پاس کوئی ریگولر سپینر نہیں تھا آج ہم نے حسیب اللہ کو ریس کر آئے کس کو کنائے ہم نے سپیار مقیم کو سپیار مقیم کی گین بازی دے گی پھر بھی یہی کہیں گے ہمارے پاس کوئی ریگولر سپینر نہیں ہے کیونکہ ان کو باہر کر دیں گے ایک میچ کے لئے دو وکٹیاج بندے نے حاصل کی ہیں لیکن اپنی پروپامیس نہیں دیکھیں گے کہ سولہ نز بنائیں چوبیس گیندے میں نے کی لئے ہیں آج پھر سے بھاور آزم کی ساتھ اوپن کر دیا گئے ان دونوں کا ایک ہی کا دعمہ ہے کہ ان دونوں نے ایک سو باور نز بنائے تھے اسٹریلیا کے اور سوری انڈیا کے خلاف ورلک اپ دوہزار اکیس میں گیم کا بڑا انہوں نے کوئی عمالہ سر کیا تھا تو یہ پروپامیس سے ان کے گزی کے بلبوتے پر آپ تک چل رہے ہیں ان کو پہلے یہ سمجھا دیں کہ ٹی ٹوینٹی میں اوڈیا میں اور ٹیسٹ میں بڑا پارک ہوتا ہے ٹی ٹوینٹی میں صرف بی سورز ہوتے ہیں پریس کانفرنس دیکھ لیں آپ عثمان خان کی انہیں پپٹی بنائیں انہیں پپٹی میں کسی کام کی نہیں مجھے لگتا ہے کہ کسی کام کی نہیں ہے میری نزدیک وہ اس لیے کہ جب میں جیتنے کیلئے آپ کہہ رہے ہو تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا تھا کہ آپ دپٹی بنا رہے ہیں آپ نے سٹرائک روٹیٹ کرنا ہے پریس کانپرنس میں کہہ رہے گی جب میں اور ریزوان کہہ رہے تھے تو ہم یہی سوچ رہے تھے کہ میچ کو لمبا کینچ کے جانا ہے کتنا لمبا کینچ نا تھا میچ کو اسٹریا سے نیوزیلینٹ تک لے گا جانا تھا کہاں تک کینچنا تھا آپ نے بیسوہز تک تو لے گئے تھے آپ میچ اس کی مین وجہ ہے کہ جب آپ کی بکٹی گرنا شروع جاتی تو بندہ سٹرائک روٹیٹ کر دیتا ہے دور بال کیلس کر سٹرائک آپ نے نیچے جو رن ریٹ ہے وہ نیچے نہیں گرارا حد ہوتی ہے اتنی نہیں کمی ٹیم اتنی نہیں کمی بیٹنگ میں نے پہلے میچ کے بعد نہیں بتا دیا تھا کہ اگر ہم میچ ہار رہے ہیں یہاں پر تو بیٹنگ کی وجہ سے اسٹریا نے تو ٹھیک ہے جب تین اشاریہ دو وزمن کی پپٹی بنی بکٹ نہیں گئی تھی لگ رہا تھا دو سو پلس جائیں گے اوپر جائیں گے لیکن ان کو کس نے روکا حارس روپ نے اور عباس اپریدی نے عباس اپریدی کی میں اس لیے تعریف کروں گا کہ اس بندے نے آج کمال کی بولنگ کی حارس روپ وہ زبردست بولنگ کر رہے ہیں وڈی آئی میں بھی اور یہاں پہ ٹی ٹوئنٹی میں بھی انہیں زبردست بولنگ کی بدقسمت رہیں آج انہیں پانچ وقت حاصل نہیں کی لیکن پالنگ انہیں آؤٹسٹینڈنگ کر دی ہے عباس اپریدی اپنے بیس کا جس طرح استعمال کر رہے تھے ان کے جو ویرییشنز اپس کا وہ استعمال کر رہے تھے نصیم شاہ کو کیا ہو گیا ہے پھر شاہین اپریدی کو کیا ہو گیا ہے آئے ہیں بڑے اوڑی آئے کے ایک نمبر بولز بنے ہوتے ہیں یہاں پر کل کے بچے ان کو بیٹ رہے ہیں اور جو ہماری بیٹس میں جاتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ میں تو ہم نے ٹھیک ہے لمبا کینچنا ہے لیکن کتنا کینچنا تھا آپ نے پچاس سورز کا کہنے لیتے یا ایک دن میں نووے اردہ آپ نے کہنے لیتے ایک سو سو سنتھالیس کا ٹار کے بیس سور میں سات اشاریہ تین چار کا یہ ارنڈ ریٹ ہے آپ نے گیارہ تک پہنچا دیا ہتنی سوز بیٹنگ میں کوئی کرتا ہے ہم انڈیا کا کل میچ ہوا تھا سوتا پری کا خلاف انڈیا نے دو سو ساٹرنز بنائیں سنجو سامسن نے سنچری بنا دی ابھی شیخ شرمہ نے چھتیس رنز بنا دی تو تلک ورمہ نے ایک سو بیس رنز بنا دی میچ کہا پہ ہوا جہان از برگ کے اندر میچ کس کے خلاف ہوا سوتا پری کا جیسی ٹیم کے خلاف لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا کہ انڈیا میں چنہ سوامی بھی بنایا مگنوری میں یا پھر ممبئی کے بانکٹی سٹیڈیا میں یا پھر نرین درمودی سٹیڈیم حیدر آباد میں نہیں بھائی جہان از برگ میں جہان از برگ کے اندر انہوں نے دو سو ساتھ سو تفریقہ جیسی ٹیم کے خلاف بنا دی کیوں بنا دی وہ اس لیے کہ وہ آتے ہی شروع ہو جاتے ہیں ان کو پتہ ہے اگر ہم آٹیکنگ گیم کلیں گے تو یہ بولوں کچھ نہیں کر پائیں گے لیکن اگر ہم ڈیپینز میں چلے جائیں گے بھی یہی سوچیں گے کہ بھائیا وکٹ نہ کریں میچ ہم لنبا کیچیں گے تو پھر ریزلٹ کوئی نہیں آئے گا ان سے سیکھ لے ہم لیکن ہم تو ان کا مذہب اڑاتے ہیں وہ اس لیے اڑاتے ہیں کہ وہ انڈین ٹیم جو ہے اچھا کل لیتی ہے ہمیں اس بات کا حصہ ہے کہ وہ کیوں اچھا کلتے ہیں کبھی تو ہمارے ڈرامے دیکھ لو کبھی ہم یہ کہیں گے کہ جی انڈین ٹیم جو ہے پچھ بدل لیتی ہے کبھی کہتے ہیں بول میں چپ لگی ہوتی ہے یہ یہ ڈرامے ان کے لیے ہم مشہور ہے بس باقی جو ہماری کرکٹ ہیں وہ نائنٹی اور سیونٹی ان کے درمیان ہیں وہاں پہ ٹیسٹ کرکٹ اس طرح کی ہوتی تھی بس جس طرح آج ہم نے ٹی ٹوئنٹی کلائے سیریز ہم ہار گئے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے جو جو دین کلائی ہیں بابر آزم محمد رزوان اور سلمان علیہ آغاز صاحب ٹھیک ہے ان کے کارکرد کی ٹیسٹ میں اچھی ہو کیلئے کیا ٹی ٹوئنٹی من کے جگہ بنتی ہے اگر بنتی ہے تو آپ لوگ بتا دیجئے یہ کام آور کر دیجئے گا مجھے پاکستان ٹیم کے ایسے دو کلائی بتا دے جو اگر سوپر وورز ہو اس کے لیے آپ بیٹنگ کرنے کے لیے ان دو کلائی کو بیج دیں یا پھر سوپر وورز کرانا ہو تو کس بولر سے کرائیں گے آپ مجھے اتنا بتا دیجئے گا یقین ہے آپ کو تو آپ کامنٹس پہ ضرور بتا دیجئے گا